اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں اے آئی کے اے آئی کوئنز کے بارے میں بات کریں گے کہ اے آئی کے کوئنز جو ہیں وہ اب جانا شروع ہو چکے ہیں اور وہ اب جائیں گے نیکسٹ سیزن ہے اے آئی کوئنز کا اور میں اے آئی کوئنز کے سیزن کے اندر جن کو اے آئی کوئنز کے بات کروں گا یہ ٹاپ کے اے آئی کوئنز ہے اور ان میں والیم بہت زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے مجھے ان کی پرائسز میں بے تہاشا اضافہ نظر آ رہا ہے آنے والے دنوں میں اور آنے والے گھنٹوں میں دنوں میں یا ہفتوں میں تو اس لیے ویڈیو قیمتی ہے اے آئی کوئنز ہیں تو یہ اے آئی کوئنز آپ کو پہلے بھی ان میں سے دو چار میں نے کچھ بتائے ہوئے تھے انہی کو میں تھوڑا بہت بتاؤں گا لیکن اب ان کی پرائس پرلکشن الگ سے کروں گا میں آپ کو نیکسٹ ٹارگٹ سے اس کے بتاؤں گا اور ساتھ میں کچھ اے آئی میں نے ایڈز بھی کی ہیں جو کہ جیمز بھی ہیں اس کے اندر جو کہ ایک دو اے آئی ایسے کوئنز ہیں ایک اے آئی کوئن ہے جو ایلن مسک کو بہت پسند ہے اس کے بارے میں اکثر وہ بات کرتا رہتا ہے آپ اٹور کی بات کریں گے کہ شاید اٹور ہوں لیکن نہیں ایسا نہیں ہے میں کسی اور کی بات کر رہا ہوں کوئن کی جب میرے سامنے آئے گا میں آپ کو بتاؤں گا کس کوئن کی میں بات کر رہا ہوں تو ابھی ویڈیو قیمتی ہونے والی ہے اگر آپ لوگ چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ نیو ہونے والی ویڈیو آپ تک پہن بیناس میں ریڈ پر نظر آ رہے تھے نیو لسٹنگ کوئنز بیناس پر وہ آج گرین میں نظر آ رہے ہیں میں نے جن کے بارے میں بتایا الحمدللہ جنہوں نے میری اس ویڈیو پر عمل کیا نیو لسٹنگ کو نیچے سے بائے کیا آج وہ سارے کے سارے پرافر میں بیٹھے ہوئے سوائے دو کے جے یو پی اور پی وائی ٹی اچ یہ دوستو یہ دونوں کوئنز سلانہ کے ساتھ چلتے ہیں تو سلانہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ابھی فی الحال وہی سٹک ہوا ہوا ہے ایک سو تی ایک سو ٹھائی سے بتیس کے درمیان ابھی یہ اوپر نہیں جا رہا اوپر جائے گا جیسے ہی اوپر جائے گا تو یقین مانے یہ کوئن بہت زیادہ آپ میں اوپر نظر آئیں گے باقی اے آئی سے ہٹ کر میں آپ کو آر این ڈی آر تو اوپر چلا گیا ہے نیر بھی لیکن فیل کوئن کو مت بھولیے گا یہ بھی فی الحال اوپر جانے کی صلاحیت رکھتا ہے چاہ خاصا جن لوگوں نے میری پچھلی ویڈیو دیکھی ہے ویف کوئن کا میں نے اس میں بتایا ہے آپ لوگ ب جا کر دے سکتے آج میں بات کروں گا ایک تو ہے فیٹ کوئن فیٹ کوئن ڈے بے ڈے اپنا آر ٹائم ہائی بنا رہا ہے لیکن یہ والی پرائس اس پر آپ لوگوں نے اس کو یوٹرلائز نہیں کرنا فیٹ کوئن کو آپ نے ایک ڈالر اسی سینڈ سے بائی کرنا ہے اگر ادھر یہ نظر آئے فی الحال یہ اوپر ہے اوپر والی چیز گرین والی چیز کو ہم بائی نہیں کرتے میں آپ کو بار بار سمجھاتا ہوتا ہوں کہ یہ جب آپ کو گرین میں نظر آئے یا گینرز میں نظر آئے کسی بھی ایکسچینج کے ٹاپ گینرز میں کوئی کوئن نظر آئے وہ بائنگ ان کی نہیں ہوتی ٹاپ لوزر کو پھر بھی آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں لیکن اس میں بھی رسک ہوتا ہے تو اس لیے اگر آپ نے کسی کوئن میں انٹری ڈالنی ہے تو میں آپ کو ساتھ ساتھ اس کی پرائس بھی بتاتا رہوں گا کہ اس پرائس پر آپ نے اس کو یوٹرلائز کرنا ہے مختصر سی ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گا کوئن زیادہ ہیں اس لیے جسٹ آپ نے سمجھنا ہے یہ تین ڈالر تک جانے کی ص صلاحیت رکھتا ہے میں آپ کو پچاس سنٹ سے کہتا رہا تھا کہ فیٹ کوئن جو ہے نا وہ اس کو آپ نے نہیں بھولنا فیٹ کوئن فو کوئن فیٹ کوئن یہی بات میں نے کچھ چھ ماہ سے ہر کوئن ویڈیو میں میں نے کرتا رہا لیکن لوگ جو ہے نا وہ بھولتے رہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے جی اے آئی کوئن اے آئی کوئن جو کہ بیناس پر اویلیبل ہے اس کو بھی آپ لوگوں نے یوٹرلائز کرنا ہے میرا پیڈ میمبر جتنے ہیں آہ فیوچر والے ان کے لیے سگنل تھا آہ دو وہ تین دن پہلے دیا ڈاؤن آیا کافی لیکن الحمدللہ اب یہ پروفٹ میں جا رہا ہے اور اچھا خاصا پروفٹ میں جا رہا ہے لوگ دعائیں دے رہے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ لوگ ہماری سگنل سروس جوائن کرنا چاہتے ہیں چالیس ڈالر سپورٹ والوں کے لیے نائنٹی نائن ڈالر فیوچر والوں کے لیے آویلیبل ہے سروس لیکن آہ جو ہے نائنٹی نائن نہیں سیونٹی نائن لے لیں گے ہم فیوچر کے تو آپ لوگ جوائن کر سکتے ہیں بڑے ان ایمیسٹرز ہیں تو آپ ٹھیک ہے تو اس کے بعد میں جو تیسرے کوئن کی بات اچھا اس کوئن کی آپ نے بھی اس کوئن کا ٹارگٹ بھی تین ڈالر ہے یہ ہو سکتا ہے یہ فیٹ کو بھی یہ کروس کر جائے بہت کوئکلی باقی بیناس کے بیناس کے لاؤنچ پول کے ذریعے آیا آپ کا پتہ ہے تو اس کے بعد جو میں کوئن بتانے لگا ہوں وہ ہے جی جیم پال اے آئی کے نام سے لیکن نہ تو یہ بیناس پر ہے نہ میکسی پر ہے اور نہ ہی یہ جو ہے وہ بائی بٹ پر ہے یہ گیٹ ڈاٹ آئی او پر آپ کو ملے گا ویری فائیڈ اپ اے آئی کے نام سے بسے پال اے آئی ٹھیک ہے اے آئی کا کوئن ہے میں نے تھرٹی سیون سنٹ سے آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ یہ اوپر جائے گا گیٹ ڈاٹ آئی او پر جا کر اس کو آپ یوٹرلائز کر سکتے ہیں ایک ڈالر اس کی جو ہے نا وہ پریڈکشن ہے بہت زیادہ انکریز ہوا ہے آج کے دن میں ٹھیک ہے اس کے بعد دوسرا جو ایلن مسک جس کو پسند کرتا ہے وہ کوئن ہے جی آپٹیمس ا اے آئی کے نام سے ٹھیک ہے اس کو ایلن مسک کا ایلن مسک جو ہے نا وہ تقریبا ذکر کرتا رہتا ہے آر ریڈی یہ آپ کو نیچے نظر آ رہا ہے لیکن آپ لوگوں نے اس کو اسی پرائس پر یوٹرلائز کر لینا ہے آپ نے مزید اس سے نیچے کا ویٹ نہیں کرنا دوستو اگر آپ اس سے نیچے کا ویٹ کرنے بیٹھ گئے تو سمجھ لیں پھر آپ بھول جائیں کہ آپ کی جو ہے نا وہ آپ کو کوئی اس سے نیچے بائنگ پرائس اس کی ملے گی ٹھیک ہے کیونکہ یہ اس کی آخری جو میں سمجھتا ہونا ریڈ لائن ہے اس کی یہ تھرٹی فائیو تھرٹی سیون سینڈ کے درمیان ہے تھرٹی فائیو سے نیچے آئے تھرٹی کے نیچے میں تو سونے پر سواگا ہوگا جو مجھے نظر نہیں آ رہی کیونکہ پینتیس میلین جسٹ اس کا مارکٹ کیپ ہے آپ کے سامنے اور اس کی سرکولیٹنگ سپلائی دیکھیں پچانوے جو ہے نا وہ میلین ہے جسٹ ہے اور ہنڈرڈ میلین تو جسٹ اس کی میکسیمن کوٹل سپلائی ہے اور یقین مانے آلموسٹ مارکٹ میں آ چکی ہے تو ابھی اور یہ نہیں آئے گی اور یقین مانے یہ کوائن ہمیں ایک ڈالر تو کیا یہ کئی ڈالر تک جانے کی سلائید رکھتا ہے ایک تو یہ اے آئی پر ورک کرتا ہے دوسرا میمز پر بھی ورک کرتا ہے اس لیے اس کو آپ نے یوٹلائز کرنا تو میکسی کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ جائیں جا کر وہاں اس کو یوٹلائز کر سکتے ہیں او پی ٹی آئی کے نام سے وہاں یہ اویلیبر ہے اب میں دوسرا جو کوائن یعنی کہ ایک دو چار ہو گئے اب میں تیسرا کوائن بتاؤں گا وہ میں آپ کو اکثر بتاتا رہتا ہوں کہ بٹ کوائن ڈاؤن آئے تو آپ اس کو جو انا سمجھے گا کہ یہ اوپر جانے والا ہے اس کا نام ہے جی آر ایل سی کوائن آر ایل سی کوائن کے بارے میں ہم بات کریں گے تین ڈالر اور تراسی سینڈ پر موجود ہے میں دو ڈالر دس سینڈ سے اس کوائن کے بارے میں آپ کو بتاتا آرہا تھا کہ یہ مت بولیں مت بولیں لیکن آپ لوگ میری بات سننے کو تیاری دو تین ڈالر ترانوے سینڈ اس نے ابھی ہائی لگایا لازٹ ٹونٹی فور آرز میں اور ابھی یہ کم از کم پانچ ڈالر تک جانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کے بعد میں جو پانچھٹے نمبر پر کوائن ہے اے جی آئی ایکس کے نام سے یہ کوائن ہے بائناس پر یہ آویلیبل ہے اور آج اس کی آپ پرائس دیکھیں تو ہیوچ اپ 34% لیکن یہاں پر یوٹرلائز نہیں کرنا جتنے بھی کوائنز بتا رہا ہوں آپ ان کو نیچے آنے کم از کم 20% تک ڈاؤن آنے دیں اس کے بعد آپ یوٹرلائز کریں 70 یا 75% پر یہ نظر آئے تو پھر آپ اس کو یوٹرلائز کیجئے گا ایسے ہی میں نے پول اے آئی کا اگر بتایا ہے تو وہ آپ نیچے آنے دکھر بیٹھ کریں اور صرف میں نے او پی ٹی آئی جو ہے نا کوائنز اس کے بارے میں جسٹ بولا ہے کہ اس کو یہاں سے یوٹرلائز کر سکتا ہے اس کا ٹارگٹ بھی ڈے ڈالر کنفر میں انشاءاللہ اس کے بعد جو میں کوائن کی بات کر رہا ہوں وہ ہے جی ان ایم آر کے نام سے ان ایم آر یہ ابھی انکریز ہوا ہے بارہ پرسنٹ ہوا ہے ایس کمپیئر ٹو آر ایل سی ای جی آئی ایکس لیکن اس میں ابھی پوٹینشل ہے پھر جانے کا لیکن پھر بھی ہم پرائس زیادہ ہونے کے ویسے 30 جو ہے نا ون یا 30 ڈالر پر اس کی پرائس برائیڈ لیمٹ لگائیں گے اس سے اوپر جو ہے نا وہ اس کو نہیں یوٹرلائز کرنا اور یہ 50 ڈالر تک جانے کی ایزیلی صلاحیت رکھتا ہے اس کے بعد ہے جی پی ایچ بی کے نام سے یہ بھی دیکھیں اے آئی کی ہے نا اے آئی سیزن ہے اے آئی کے کوائنز بڑھنے ہیں اور بڑھتے جا رہے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں چاہ رہا کون کون سے کوائنز میں ہم نے انٹری ڈالنی ہے کیسے نہیں اس لیے میں نے یہ ساتھ آٹھ جو ان کوائنز تھے آپ کے سامنے رکھے ہیں مزید ان کا کریکشن کا ویٹ کر کے اگر انٹریز ڈالیں گے سب کے اندر تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے ہم سب کے لیے بہترین ہوں گے ٹھیک ہے باقی یہ نہیں ہے میں آپ کے پرافٹ لاز کا کوئی ذمہ دار نہیں ہو آپ نے اپنے ریسرچ کے مطابق جو انٹری ڈالنی ہے یا نہیں ڈالنی ہے آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے باقی ٹی آر بی کوئن کے بارے بہت سے لوگوں نے پوچھا ہے فیل آر ٹی آر بی کوئن اوپر جائے گا لیکن اس کو نائنٹی فائیو نائنٹی سینٹ پر آپ اس کو یوٹرلائز کریں تو زیادہ بہتر رہے گا صحیح ہے تو باقی بیٹ کوئن کے بارے میں شام کو بات ہوگی اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ